اہم موضوعات گائب تھی کچھ مقامات پہ ٹائرز بھی جلائے گئے اور احتجاج بھی کیا گیا دوسری اہم چیز یہ کہ پولس اور ٹریفک پولس کے اہلکار کہیں دکھائی نہیں دی ہے رینجرز کی کچھ نفری کہیں کہیں دکھائی دی لیکن آخر اس شہر میں یہ ہو کیا رہا ہے اگر کسی کی جانب سے احتجاج ہوا بھی یا ایسی صورتحال پیدا بھی ہوئی تو انتظامیہ کہاں پر تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے وہ کیوں ادا نہیں کی آج شہر کی دن ب اور کیا صورتحال رہی اس پہ ہم تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے جنید جاوید سے جنید جاوید بتائیے گا کہ شہر کے کن کن مقامات پر آج عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ انتظامیہ کی جانب سے کہاں کہاں غفلت کا ارتکاب ہوا اور لوگوں کو کس کس طریقے سے مشکلات جھیلنی پڑیں گے جی بلکل آج صبح جب ڈنڈا بردار شخصیات جو ہے باہر نکلی ڈنڈا بردار افراد باہر نکلے انہوں نے پورا شہر جو ہے بند کروانا شروع کر دیا تھا لیاقت آباد کریم آباد عزیز آباد لانڈی کورنگی نیو کراچی نورت کراچی سمیت دیگر علاقے جو ہے بند کروا دیے گئے اور ڈنڈی کے زور پر یہ تمام علاقے بند کرواے گئے تھے جبکہ پیٹرول پمس بھی جو ہے فوری طور پر بند کر دیے گئے تھے جامعہ کراچی میں فسے جو طلبہ تھے ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سی این جی پمس اور پیٹرول پمس جو ہے فوری طور پر بند کر دیے گئے تھے انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو عمر انتظامیہ جو ہے یہاں پر کہیں دکھائی نہیں دی کیونکہ انتظامیہ کے نام کی کوئی چیز جو ہے پورے شہر کے اندر پائی نہیں جاتی پولیس کی اگر بات کی جائے تو پولیس جو ہے تھانوں میں ضرور موجود ہوتی ہے گپے شپے مار رہے ہوتے لیکن باہر جو ہے آگر law and order کی situation کو قابو کرنے کی کوشش جو ہے قطن نہیں کرتے رینجرز کی اگر بات کی جائے تو رینجرز مختلف علاقوں میں گرست کرتی دکھائی دی تھی اور صورتحال پر قابو پانے کے لئے جو ہے اپنا کردار ادا کرتی دکھائی دی رہی تھی تاہم ڈنڈا پردار جو شخصیات تھی اور ڈنڈا پردار جو افراد تھے ان کی جانب سے شہر کی اہم شارعہ کو جو ہے بلوک کر دیا گیا جس کے بعد جو ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام ہونا بھی شروع ہو چکا تھا احمد جنر روڈ شارعہ فیصل اور دیگر مولے کا علاقے جو ہیں وہاں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہو چکا تھا کیونکہ ان کے اعتراف کے علاقوں میں جو ہے فوری طور پر ڈنڈا بردار شخصیات کی جانب سے جو ہے احتجاج کے عمل شروع کر دیا گیا تھا جو کہ شام تک جاری رہا شام کے بعد جو ہے ایک مرتبہ پھر ٹریفک کی روانگی جو ہے وہ متاثر رہے جس میں ٹریفک پولیس جو ہے مکمل طور پر ناکام نظر آئی ہے ٹریفک پولیس نے ٹریفک کابو کرنے کی کوشش تو ضرور کی لیکن وہ ٹریفک جو ہے کابو نہیں ہو پائی کیونکہ جو ٹریفک کا فلو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا کیونکہ صبح تھی شام تک جو نکلنے والے لوگ تھے وہ صبح نکلنے والا شخص جو ہے وہ شام کو نکلا جس کے بائی جو ہے ٹریفک کا فلو بڑھ گیا تھا اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے ٹریفک جام رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انتظامات پر پوری بات کی جائے تو پیٹرل پنک جو ہے شام کے عوقات میں صحیح طریقے سے کھلنا شروع ہوئے تھے جبکہ مختلف جو سٹورز ہیں دودھ کی دکانے ہیں پنچر کی دکان ہے کیونکہ بائیک کیا سوار یہ ہے کہ بائیک چلاتا وہ اگر شخص بائیک پنچر ہو جائے تو اسے پنچر بنوانا جو ہے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ پنچر جو ہے بہت زیادہ کم علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پنچر کی دکانے میں دیکھنے میں آتی ہیں وہاں پر پنچر کی دکانے ہی بند کر دی گئے تھی پیٹرل پمس بھی بند کر دی گئے تھے سی این جی پیٹرل پمس بھی جو ہے بند کر دی گئے تھے جس کے بعد علاقے میں پورے شہر کراچی میں جو ہے خوف و حراس پایا جاتا تھا تا ہم پولیس جو ہے پولیس کی اگر بات کی جائے تو مکمل طور پر عمر پولیس جو ہے ناکام ہو چکی تھی جرائم کو قابو کرنے میں اور ساتھ ہی ان ڈنڈا بردار افراد کو گرفتار کرنے میں جی